ہائے دوستو کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مزیز ہوں گے اور چلم چلم کر رہے ہوں گے تو آج بھائی میں بتاتا ہوں آپ لوگ سلو میاں کی جو نئی فلم ہے یہ کسی کب آئی کسی کی جان ایکسپیکٹیشنز تو بہت تھی لیکن کچھ خاص کر کے دکھایا نہیں سلو میاں نے دفعہ عید بھی تھی اور پھر بھی 20 کروڑ 15 کروڑ کی اپنے اور پھر آگے جا کے اتنی جلدی ٹھوس ہو جانا یہ چیزیں کچھ مزہ نہیں آیا دیکھو نا مزہ اچھی ہے فلم ٹھیک ٹھاک ہے کوپی ہے ٹھیک ہے دیکھنا یہ ہے کہ شاہرک خان اب کمپیریزن میں آتے ہیں سلمان خان ہامر خان تو شاہرک خان نے پانچ سو بیس کروڑ دیا ہے انڈیا میں سے صرف انڈیا میں سے انڈیا کی کوئی فلم نہیں ہے جو چار سو کروڑ ہوم بزنس کیا تین سو کروڑ والی ہیں پانچ سو کروڑ تو بہت دور کی بات ہے شاہرک خان کی فلم نے پانچ سو کروڑ کیا ہے تو سلمان خان کی پپولیٹی بھی بہت زیادہ ہے کم تو نہیں ہے انڈیا میں بہت زیادہ ہے باہر بھی بہت زیادہ ہے تو اب ہمیں جو امید ہے وہ سلمان خان سے ایک سو دو سو کروڑ والی نہیں ہیں ہمیں ان سے امید ہے چار سو کروڑ والی پانچ سو کروڑ والی تو خیر وہ تو ٹائگر تھری آئے گی تب پتہ چلے گا کہ سلمان خان کا سٹارڈم ہے کتنا رہ گیا ہے کتنا باقی اور کتنا آگیا ہے ابھی کے لئے کسی کا بھائی کسی کے جان میں کوئی ورڈ وائڈ کر لیا ہے ڈیڑھ سو کروڑ اور انڈیا میں کوئی تک سو کے آس پاس پہنچ چکی ہے تو بھائی جان کی سولہ فلمیں جو ہیں وہ سو کروڑ میں پہنچ گئی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑا مائلسٹون ہے ان کے لئے اور باقی یہ ہے کہ مزہ نہیں آیا یار مزہ نہیں آیا فلم کا مجھے تو اٹلیسٹ مجھے نہیں آیا مزہ میں جس طرح سے سلمان خان کو باقی موویز میں دیکھتا ہوں خیر وہ ریمیک کر کے ہی بہت بڑے ایکٹر بنے ہیں وانٹڈ بھی ریمیک تھی تیرے نام بھی ریمیک تھی یہ ساری چیز ریمیک کر کے ہی وہ ایکٹر بنے اور بہت بڑی ہٹ فلمیں بھی دی ہیں انہوں نے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے بدرنگی بھائیان جیسی بہت بڑی فلم دی ہے تو ان سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں پھر اگر وہ سو کروڑ والی چس آ جائے بیچ میں تو پھر مزہ نہیں آتا خیر کمرشل فلم تھی ماس ایکسن فلم تھی پورا ہندوستان انہوں نے فلم میں رکھا ہوا تھا پنجاب کیا ساؤت ایسٹ نارد ہر جگہ سے بندے بلا کے انہوں نے فلم لائی تھی جہاں سے یہ فلم مار کھا گی ہے وہ تھی ریمیک اس فلم کی دو ریمیک پڑھی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر ہی پڑھی ہوئی ہیں ایک اجت کمار کی فلم ہے اور دوسری ہے ایک پاون کلیان کی کٹم مار آئیڈو کر کے اس کا مجھے نام زیادر محمد نے دیکھی بھی ہوئی ہے تو میں نے وہ پہلے دیکھی ہوئی تھی جب پھر میں نے یہ دیکھی تو مجھے تو میں کیا پھر لفظ اب استعمال کروں بلکل ایک تھرڑ کلاس فلم مجھے یہ لے گی کسی کا پائی کسی کے جاؤں لیکن جنہوں نے وہ نہیں دیکھی ہوئی ام شور کہ سب نے ہی دیکھی ہوگی کیونکہ وہ اچھی بھاسی ہٹ فلم تھی وہ اس ٹائم کے اور بہت اچھی بنی ہوئی تھی اب جنہوں نے وہ دیکھی ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے پھر وہ یہ دیکھیں گے تو ان کو تو مزہ نہیں نہ آئے گا تو مجھے خیر مزہ نہیں آیا لیکن کچھ لوگوں کو آیا ہوگی جنہوں نے پہلے دفعہ دیکھی ہوگی تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ ابھی تک اس نے کوئی سو کروڑ کے آس پاس انڈیا میں کر لیا ہے اور ڈیٹس او کروڑ اس کا آورال ہو چکا ہے تو وہ ٹک ٹاک کلم ہے اتنی بری بھی نہیں ہے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں ان کو آئے کر سکتے ہیں باقی جو اس کی کلیکشن اینڈ آئیں گی وہ میں آپ لوگوں کو آج بھی بتاؤں گا تو آپ بھی جوڑے رہی چینل کے ساتھ سبکرائب کریں اور بڑھا کریں تاکہ ڈیلی کے ڈیلی اپ ڈیٹس میں آپ لوگوں کو دیتا رہا ہوں اور کوئی آپ کو ڈیوز چاہیے ہو یا کچھ بھی اس طرح کا جاننے کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں شکریہ